باوجود مختلف پورٹر سے مختلف جو ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں اور جو ہمارے ویل ویشرز ہیں پرائم میسٹر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اپوزیشن لیڈرز چاہے کوئی بھی ہوں نواز شریف سے لے کر جتنے بھی سیاسی اپوزیشن کے لیڈران ہیں ان کی سپیچ کو چلنے بھی آیا جائے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے اپوزیشن لیڈرز کی جس میں کہ نواز شریف صاحب آسف علی زرداری صاحب، بلاوز بٹو، ایک رہ گئے فضل الرحمان صاحب لیکن ان کی تقریز ہم نے نہیں رو گئی وہ پیپلز پارٹی اور نون نے ان کی تقریز نہیں جانے دی ہم تو ان کے لیے بھی تیار تھے کہ وہ بھی بات کرتے ہیں دوسری بات کہ اس جو کونفرنس ہے اس پہ آپ نے بھی اس کو دیکھا آپ نے بھی سنا میڈیا نے بھی کور کیا تو اس میں مختلف مشروع ہیں جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کونفرنس کی جوابات ہم آپ کو دے سکیں اور کلریفیکیشنز بھی دے سکیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جو انہوں نے نواز شریف صاحب نے الیکشن کے پروسس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے اس الیکشن کو دھانی زدہ الیکشن بنانے کا ایک کوشش کی لیکن جو حقائق ہیں اور جو تاریخ ہیں جو فیکشن فگرز ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں خاص طور پر ایک ایسے سیاسی ویڈر جو کہ تین مرتبہ اس ملک کے وزیراعظم رہ چکے ہیں یعنی کہ انہوں نے کم از کم تین دفعہ تو الیکشن میں حصہ لیا ہے لیا تو انہوں نے بہت جار کئی الیکشنز میں ہیں لیکن یہ تین الیکشنز جس میں کہ وہ وزیراعظم بنے تو وہ الیکشنز تو ٹھیک تھے یہ الیکشن چونکہ ان کو شاید اس بات کی عادت نہیں ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں تو اگر اس دن وہ فری اینڈ فیر الیکشن ہوئے اور اس میں وہ اپنی حکومت نہیں بنا سکے یا وہ سیس نہیں حاصل کر سکے جو کہ حکومت بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے وہ اس پہ سیس پا ہیں دوسری بات یہ کہ جب دو ہزار تیرہ کی الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت ہماری پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف نے یہ اٹھایا تھا الیکشن کے کچھ حلقوں کو ری چیک کرنے کے لیے پرامیسٹر صاحب جو اس وقت آپوزیشن میرر تھے انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ چار حلقے کھول دیں تو ہم اگر وہ ٹھیک ہوئے تو ہم بالکل آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور ہم آپ کی حکومت کو چلنے بھی دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پوری جو کوشش تھی وہ جا کے کہیں وہ بھی ہائی کورٹ کی ڈیسیجن پہ دو ہزار سترہ میں ایک کمیشن بنایا گیا اور اس کی وجہ سے یہ ان حلقوں پہ کی تحقیق ہوئی اب جو لاسٹ الیکشنز دو ہزار تیرہ کے تھے اس میں کوئی چار سو تیرہ کے قریب الیکشن پیٹیشنز الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس گئیں جبکہ اس قریب الیکشن میں کوئی دو سو ننانمے پیٹیشنز الیکشن کمیشن میں گئیں جس میں کہ صرف نبے تھی نائنٹی جو کہ نیشنل اسیمپی سے تعلق رکھتی تھی باقی بھی تھی مختلف صوبوں کی تھی لیکن جو اور آل پورے من کی جو وہ تھی آہ الیکشن جو جن حلقوں پہ ادرام اتھایا گیا تھا وہ نائنٹی تھی نبے اس میں کافی تعداد ہماری الیکشن پیٹیشنز تھی تو پی ایم ایل نون کی وہ فیکشن فگرز ابھی کچھ دیر بعد آ جائیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا کہ ہر پارٹی نے کتنی کہ ہر پارٹی کس کس پارٹی کی طرف سے کتنی پیٹیشنز رہی ہیں تو اس میں فضا چل جائے گا اور دوسری بات یہ کہ کم از کم سولہ ایسے ہلکے تھے سولہ ایسے ہلکے تھے اس وقت وقت کی کمی ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں جس میں کے پی ٹی آئی کا امیدوار اور یہ پورے ملک سے پی ٹی آئی کا جو کینڈیٹ ہے وہ تین ہزار ووڈ سے لے کر اور ایک سو پچانمے ایک سو چھپن گیارہ سو چودہ سو دو سو چھتیس اس قسم کے مارجن سے ہمارا کینڈیٹ الیکشن بھارا اگر یہ ایک منٹ کے لیے گر ہم یہ بات مان لیں کہ یہ ایسا ہی ہوا تھا تو پھر ان کو تو ان پندرہ سیٹ سولہ سیٹس کو جو کہ بہت میٹر کرتی تھی ہیں ہماری اس کے لیے ہمیں کوالیشن کی بھی ضرورت نہ ہوتی تو وہ سیٹس اس پہ کیوں نہیں پھر الحق کی پیداوار اور پتہ نہیں کیا کہا ایک دوسرے کو کہتے تھے یہ اس زمانے میں بھی وزیراعظم جو ہیں عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ اندر سے سب ایک ہیں کیونکہ طریقہ کار ایک ہے وہی کرپشن کرنی وہی سیاست کو استعمال کرنا جائدادیں بنانے کے لیے اور پھر جائدادوں کو بچانے کے لیے سیاست کو استعمال کرنا حکومت جب آئی ظاہر ہے عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ جو باریاں چل رہی تھی وہ باریاں توڑ دیں میری باری تمہاری باری ظاہر ہے کہ آپ کا پیسہ بھی داؤ پہ لگاوا ہے تو آپ نے بھی تکلیریں دوسرے کے خلاف کرنی ہے کوئی کام تو کرنا نہیں لیکن عمران خان جب آئے تو انہوں نے کہا یہ تو معاملہ گڑ بڑ ہو گیا لیکن شروع میں ان کی امید یہ تھی کہ معاشی جو بہران وہ پیدا کر کے گئے ہیں وہ اتنا شدید بہران ہیں ان کو خود کو تو سب سے بہتر پتہ تھا نا کتنا شدید بہران چھوڑ کے گئے ہیں تو انہوں نے آپ کو یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے وہاں سے عمران خان صاحب نے ذاتی جو جستجو کی اس کے لیے جد و جہد کی کس طریقے سے انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور ہم اس بہران سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد آ گیا جی درنہ یہاں پر درنہ انہوں نے کہا کہ یہ در سے بہت سب حکومت گرے گی اور سارا پاکستان کھڑا ہو جائے گا اور سارا پاکستان ہمارے ساتھ ہے تو جب در آئے تو پتہ چلا کہ پاکستان کا تو دو فیصد بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا وہ آہستہ آہستہ الگ ہوتے گئے اور آخر کار یہاں سے پسپائی کرنی پڑی تو وہ امید بھی ختم ہو گئی پھر اس کے بعد دنیا میں ایک عالمی بہران آیا کرونا کا ایسا مرس پہلا دنیا کے اندر کے دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی لوگوں کے ملکوں کے صحت کے نظام ہل کے رہ گئے اور بڑا آپ اس میں شروع کے دن دیکھیں تو بڑا جوش اور ولولا نظر آتا تھا انگلیڈران کے اندر کوئی لندن سے بھاگے بھاگے واپس بھی آگئے اسی امید کے اوپر کہ ابھی پاکستان کے اندر تباہی بربادی آئی گی تو اس کو پھر ہم بنیاد بنا کے حکومت کو جو ہے وہ ختم کریں گے اور کل کی تقاریر کے اندر مجھے یہ بات بڑی آہ مزیدار لگی کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی پاکستان میں تنقید کرنے کے لیے لیکن دنیا میں جو سب سے بڑا بوران آئے وہ ہے نہیں ذکر کیا تو اس کا نہیں کیا کوئی آپ نے کل کرونا اور کووٹ کی بات نہیں سنی ہوگی الحمدلللہ اللہ تعالی نے کامیابی دی وزیراعزوں کی بلکل واضح ایک موقف تھا اور آہستہ آہستہ دنیا جو ہے اس موقف کو مان گیا اور آج یہ صورتحال ہے کہ ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن سے لے کے یونائیٹ نیشنز جنرل اسیمبلی کے صدر تک سب پاکستان کی مثال دے رہے ہیں کہ ان ممالک میں سے ہے جس سے دنیا سیکھ سکتی ہے وہ بھی موقع ہاتھ سے نکل گیا جی اس کے بعد جو ابھی ہوا ہے یہ فیٹ اف کے قوانین کیا تھا یعنی اس سے زیادہ شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے اور یہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں یہ کتنی ان کی پریشانی کس نہے تک پہن گئی ہے اس کا اس سے اندازہ لگائیں کہ ایسے قانون جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کو بلیک لس سے بچانے کیلئے قوانین بنائے جا رہے ہیں ان قوانین کے اوپر بھی انہوں نے بھرپور مخالفت کی پہلے تو وہ سمجھے بڑے خوشی ہوئی جی ان کو میں اور شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے شروع شروع میں تو بڑی ان کی امید تھی کہ ہم جو ہے کیونکہ ظاہر ہے ان کو یہ تو پتا ہے کہ عمران خان طریقہ انصاف کی لیڈرشپ جو ہے محب وطن لوگ ہیں تو ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں تو انہوں نے کہا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا نرو کرانے کے لیے تو وہ نرو جسے وہ بولتے تھے ہم کبھی نہیں مانگیں گے اور بار بار پوچھتے تھے کون سا نرو تو وہ نرو کی ایکزیکٹ شکل صورت انہوں نے قوم کے سامنے رکھ دی چونتیس طرح مین نیب قوانین کے اندر وہ نے کہا جی یہ کرو گے تو ہم فیٹ اکٹ سیدھا سیدھا بلیک ملیں یہ کرو گے تو پاکستان کو بلیک لس میں جانے سے بچائیں گے ورنہ پاکستان بلیک لس میں جاتا ہے تو جائے ہمیں اپنی جہدادیں منانے بچانا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے لیکن اس کے اندر بھی ان کو پیدر پہ شکست ہوتی گا اور صورتحال ان کو یہ نظر آئی کہ ان سے تو دو سو میمبر جو اسیمبلی قومی اسیمبلی اور سینٹ کے اندر ہیں وہ بھی نہیں ان سے سمالے جا رہے تو ایک پینک جو ہے وہ ایک اور لیول کے اوپر انگر پہنچ گیا اور اسی کے اندر ایک انٹی منی لانڈرنگ قانون جو پاس ہوا ہے اس سے ظاہر ہے ان کی اپنی جو بار منی لانڈرنگ کیوئی جادادیں اس کا بھی خطرہ ہے تو یہ تو وجہ ہے کہ یہ کیوں اس وقت اتنے پینک میں اور یہ اب کس طریقے سے چاروں طرف ہاتھ پہر مارنے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے ہم جس پریشانی کے اندر آگئے ہیں اس سے نکلا جائے لیکن یہ ان کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی قوتیں جو پاکستان کے خلاف ہیں جو پاکستان سے دشمنی رکھتی ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے اور وہ کیا ہے کیوں سے علاقے ہیں جہاں پر انہوں نے بھارت میں خصوصی طور پر اور دوسرے اس کے علاوہ وہ ممالک جو پاکستان سے بخام مخامست رکھتے ہیں انہوں نے کہاں کہاں پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے فاتح بہت بڑا ایک ہمارے لیے چیلنج ہوا کرتا تھا الحمدللہ پاکستان کی فوج نے آپریشن کیا اور سیاسی طور پر فاتح کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا فاتح ان زمان بل پاس کیا گیا وہاں ترقی کا عمل شروع ہوا ہے اور اللہ کے فضل سے فاتح کے اندر جس قسم کی ہم دہشتگردی کی بارداتیں وہاں پر دیکھتے تھے جس طریقے سے ریاست کی ریٹ وہاں ختم ہوئی بھی تھی اس کو ہم نے بدلتے دیکھا اور فاتح کی اندر ہم نے بہتری آتی بھی دیکھی کراچی پچھلے بیس پچیس سال استعمال کیا گیا کراچی کی صورتحال آپ نے دیکھی سیاسی طور پر بھی بھی شروع ہوئی وہاں کے سیکیورٹی کے معاملات بھی بہتر شروع ہوئے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا تاریخی پیکج جو ہے کراچی کی ترقی کے لیے بھی بنایا گیا بلوچستان جہاں پر ابھی بھی دہشتگردی جاری ہے جہاں پر پورے یہ کا زور ہے پاکستان مخالف قوتوں کا تو وہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ خصوصی پیکج وزیراعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان کے لیے بنایا گیا اور انشاءاللہ اگلے دو تین ہفتوں کے اندر اس کا بھی اعلان کر دی جائے گا ایک بہت بڑا پیکج اور بلوچستان کے بھی جو سب سے پسماندہ علاقے ہیں تاکہ بلوچوں کو ان کا حق دیا جائے تو وہاں پر بھی پھر اہوانستان جس کی شاہ صاحب جو ہیں تفصیل کے اندر بات کریں گے بڑ جو پاکستان کے لیے اس خطے کے لیے ایک صورتحال ایسی تھی جو خطرہ ہوتا تھا وہاں الحمدللہ نہ صرف امن کی امید نظر آ رہی ہے بلکہ امن کی امید اس صورت میں نظر آ رہی ہے جس کی بات عمران خان کرتے تھے جب وہ شاید پاکستان میں باہت سیاسی لیڈر تھے جو کیا وہ موقف تھا اور انہوں نے توٹوک موقف فاصل کیا اور دنیا اس کے اوپر ہے اور وہ جو پچھلی حکومتیں جن کو سارے دنیا کہتی تھی کہ یہ سچ نہیں بولتے اور ڈو مور کے مطالبے کیے جاتے تھے وہ آج تعریف ہو رہی ہے پاکستان کی سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مضبط کے دار ادا کر رہا ہے تو عالمی جیسے میں نے کہا کہ شاہ صاحب اس کے اندر تفصیل کے اندر جائیں گے تو عالمی قوتیں بھی جو ہیں جو ہمارے دشمن ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس رستے پہ نکل گیا ہے اور وہ منزلیں ہم حاصل کرنا شروع کر رہا ہے جہاں اگر اس کو فوری طور پر روکا نہیں گیا اس کے لئے رکاوٹیں نہیں پیدا کی گئی تو بہت پاکستان کو اس کے بعد پکڑنا مشکل ہو جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ کل جو تقاریر ہوئیں ان تقاریر کا آپ ذرا دیکھیں کہ سب سے زیادہ خوشی کی لہر میاں صاحب کی تقریر کی کل کہاں ہمیں سنائی دی ہندوستان ٹائمز انڈین ایکسپریس زی نیوز یہ کون سہ جی یہ ٹوڈیز نیوز تقریباً سب میں ایک ہی ہیڈنگ ہے میں آپ کو اگر کیمرہ دکھا سکیں یہ ہیڈنگ اور تقریباً تمام کے اندر یہی ہیڈنگ لگی رہی ہے تو بھارت کیا کہہ رہا ہے کل میاں صاحب کی تقریب کے بارے میں بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی سیاسی واپسی ہو گئی اور وہ کیسے واپسی ہو گئی کہ اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا اب دونوں چیزوں کو ذرا سمجھ نہیں کوش کریں کہ کیسے دونوں جڑتی ہیں یہ جو کامیابیاں ہم نے جن کی بات کی جو حاصل ہو رہی ہیں وہ اس لیے حاصل ہو رہی ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک حکومت کام کر رہی ہے پاکستان میں ایک جمہوری نظام کام کر رہا ہے جہاں فوج اور سبل لیڈرشپ جو ہے وہ ساتھ مل کے پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا جا رہا جہاں سبلین حکومت جو ہے وہ ہر ناکامی کی وجہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے اداروں میں بھی جا کر یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں فوج کام نہیں کرنے دی رہی اس لیے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکرے ہیں چاہے وہ کوویڈ کا کرونا کا مقابلہ ہو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آہ سبلین حکومت کی لیڈرشپ میں پرائیمنسٹر امران خان کی لیڈرشپ میں فوج نے مدد کی صوبوں کو ساتھ لے کے چلے ٹڈ ڈی دل کا معاملہ آیا وہاں پر یہی ہوا کراچی میں انشاءاللہ اسی ہونے جا رہا ہے ہم اسی طریقے سے بلوجستان کے اندر کام ہونے جا رہا ہے تو یہ جو فوج اور سبلین حکومت مل کر کام کر رہی ہیں جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لیڈرشپ اس وقت امران خان کے پاس ہے سبلین سپریمسی ہے فیصلے امران خان کرتے ہیں اس نظام کو اگر چھیڑا نہیں گیا اگر اس کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا اگر ان کے اندر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور فوج کے اندر درانے نہیں پیدا کی گئی تو یہ اپوزشن والے بھی یہی سمجھتے ہیں اور پاکستان کے دشمن اناصر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کرنے میں وہ ناکام رہے تو پاکستان کو کامیابی سے کوئی نہیں رو سکتا ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ذرا سا یہ جس طریقے سے کل حملہ کیا گیا جس طریقے سے فوج کے اوپر کم سے کم یہ تو سوچ لیتے کہ وہ آپریشن جو وزیرستان میں ہوا جو پچھلی حکومت کی مسلم لیگ نون کے وقت میں ہوا تھا اس میں شہادتیں فوج نے برداشت کی اور وہ جنگ آج بھی دہشتگردی کے خلاف اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف فتم نہیں ہوئی پوری دہشتگردی کی جنگ میں تو چھ ہزار سے زیادہ فوجی شہید ہوئے ہیں لیکن صرف اس سال دو ہزار بیس میں ابھی سبتمبر پورا نہیں ہوا پہلے صرف ساڑھے آٹھ ماہ گزرے ہیں اور اس کے اندر ایک سو پچاس سے زیادہ شہادتیں ہوئیں ہیں ہمارے فوجی شہیدوں کی یہ وہ فوج ہے جس کی کوئی ایک سال سے ساڑھے آٹھ مہینے میں اس سال دو ہزار بیس کے جنوری ون سے سبتمبر کے وز تک ایک سو پچاس سے زیادہ شہادتیں ہیں بورڈر کے اوپر دہشتگردی کے اٹیکس کے اندر اور مکمل دور کو تو جیسے میں نے بتایا کہ اور اور کوئی چھے ہزار سے زیادہ ہیں کوئی پلٹن کوئی ریجمنٹ فوج کی ایسی نہیں ہے جس نے شہید نہ اٹھائے میں ہو اور ایک ایک دو دو نہیں درجنوں کی تعداد میں انہوں نے شہید نہ اٹھائے میں ہو اس فوج کو جا کر حملہ کر رہے ہیں اور وہ کیوں کر رہے ہیں اور وہ بیانیاں کس سے مل رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو بیانیاں بولا جا رہا ہے یہ بیانیاں کس سے مل رہا ہے لیکن یہ میاں صاحب کا کوئی نیا کام نہیں ہے یہ فواد چودری آپ کو تفصیل کے اندر بتائیں گے کہ کیا کرتے رہے ہیں بھائی بنیادی طور پہ میاں صاحب کا جو طرز عمل ہے بڑا سادہ سا اگر ادارہ ان کے مکمل قابو میں نہیں ہے تو میاں صاحب کی جنگ ہے اس ادارے کے ساتھ سو اس وقت جو ہے وہ کون ان کے کنٹرول میں نہیں ہے فوج ان کے کنٹرول میں نہیں ہے فوج کا اٹیک ہم نے آپ کو بتا دیا عدلیہ مکمل طور پر ان کی تابع نہیں ہے اور وہ عدلیہ جس نے ان کے لیے وہ فیصلی کیے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ایک کنوکٹڈ قیدی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کوٹس میں اجازت دی باہر جانے کے لیے حکومت میں کہا کہ اچھا انسانی ہمدردی کی بنیاد کے ہم ان کو باہر جانے دیتے ہیں وہ باہر جا کے تو ابھی جہاز میں بیٹھے تو پتہ چل گیا تھا کہ کتنے وہ بیمار تھے اس کا جواب وہ خود دیں گے انہوں نے جوڈشری کو کل نہیں چھوڑا یعنی اگر کوئی بھی ایک فیصلہ ایسا ہو جو ان کے خلاف ہو تو جوڈشری جو ہے وہ انصاف نہیں دے رہی اگر فوج ان کے لیے نہ کام کرے وہ چیت کمی کمال کی بات انہوں نے کی وہ کہتے ہیں کہ جی آج تو پاکستان کی تاریخ میں کوئی فری لیکشن نہیں ہوا بھائی آپ تین دفعہ وزیراعظم بنے کیا آپ اقبال جرم کر رہے ہیں سو اسی طریقے سے نیپ کو اب نیپ کی کارکردگی پہ کوئی اعتراض کرتے تو سمجھ میں آتی تھی لیکن جس طریقے یہ گریوے حملے تین دفعہ پاکستان کا وزیراعظم ذاتی حملے نیپ چیرمن کے اوپر کون نیپ چیرمن میاں صاحب یا آپ نے لگایا تھا یہ تحقیق انصاف کا لگایا وہاں چیرمن نہیں تھا یہ آپ کا لگایا وہاں چیرمن ہے تو انہوں نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اور جو ان کی پرانی خواہش ہے وہ نبے کی دائی کی امیر المومنین بننے کی خواہش ہی جو قانون میاں صاحب کے آڑے آتا ہے وہ قانون ختم کر دیا جائے جو ادارہ آزاد قانون کی بنیاد کے اوپر آئین کی بنیاد کے اوپر کام کرے وہ ادارہ تباہ کر دیا جائے وہی ان کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے اور آج تک بھی وہی سیاست ان کی آج بھی چل رہی ہے اور اسی کی تفصیل میں بتانے کے لیے میں دخواست کروں گا فواد چودری صاحب سے کہ وزراء صاحب اور لوگوں کو یاد دلائیں خاص طور پر نوجوانوں کو جنہوں نے وہ نہیں دیکھا کہ میاں صاحب کی سیاست کا سفر کیا بزرائے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو بڑی تفصیل سے حسد عمر صاحب نے اس سے پہلے شبلی فراز صاحب نے جو بتایا تو پہلے تو میں شبلی فراز صاحب کو مبارک بات چشنا چاہتا ہوں پاکستان میں نئی روایت کا آغاز کیا ہے انفرمیشن منسٹری نے دیکھیں لیگلی اگر آپ جاتے اور سندھ ہائی کورٹ کا اگر ججمنٹ اگر آپ سامنے رکھتے تو نواز شریف صاحب کا خطاب دکھانا غیر قانونی ہو جاتا لیکن انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی نے جس کھلے دل کا مظاہرہ کیا انفرمیشن منسٹری نے اور حکومت نے جس طریقے سے فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ اپوزیشن کی ساری تقریر جو ہیں وہ دکھائیں اور یہ ایک نئی روایت کا آغاز تھا اور میرا خیال ہے کہ پارلیمان میں بھی جس طریقے سے تقریریں ابھی دکھائی جا رہی ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے کبھی جو آزادی آج میڈیا تو اپوزیشن کوریز کے حوالے سے حاصل ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں سے پہلے کبھی حاصل جو ہے وہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کل جو ابو بچاؤ کانفرنس ختم ہوئی اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں اگر تو جڑیشری اور فوج ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے اچھا کوئی دارہ ہی نہیں ہے اگر یہ عوام نے جس طریقے سے ان کو باہر نکالا اور عمران خان کی قیادت میں عوام عوام نے جس طریقے سے نواز شریف کی حکومت سے جان چھڑائی اگر فوج اور جڑیشری ہمارے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو وہ بہت خراب ہے اب اگر کل کی آپ نواز شریف صاحب کی تقریب سنیے تو اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ فوج بڑی بری ہے جڑیشری بہت بری ہے ناب بہت بری ہے سو پاکستان میں سارا ہی بہت برا ہے اس لیے تو ہم لندن بیٹھے ہیں اور یہ پہلے لیڈر ہوں گے پاکستان کی تحریک پاکستان کی تاریخ کے جو میفیر کے مہنگی ترین اپارٹمنٹ میں بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑوں پہ نکل آئیں اب آپ اندازہ لگائیے اس مزاق کا جو نواز شریف قوم سے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی ماننی چاہیے اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے جس طریقے سے وہ باہر گئے اس طریقے سے ہم نے کوشش تو کی سات ارب روپے کا ہم نے بانڈ رکھا کہ کام از کام ہمیں مجھے تو خیر پہلے دن سے بتا تو انہوں نے واپس نہیں آنا عصب بھائی نہیں مان رہے تھے کہہ رہے تھے آ جائیں گے اور باقی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آ جائیں گے لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں باتا تھا کہ انہوں نے واپس نہیں آنا اسی لیے ہم نے سات ارب روپے کا بانڈ جو ہے وہ رکھا تھا اور وہ سات ارب کا بانڈ اب اسی جوڈی شریف نے جس کو وہ کل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اسی جوڈی شریف نے ریلیکس کیا تھا اور اسی جوڈی شریف نے کہا تھا کہ نہیں نواز شباز شریف جو ہے اس کے اوپر چلے جائیں جو کل کا جو ساری اگر انفرسز اگر نواز شریف صاحب کی تقریر کا آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے انہیں وہ جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے آلزائمر ہو گیا ہے کہ ان کو یاد نہیں رہا کہ وہ کس طریقے سے سیاست میں اٹھے یعنی پہلا الیکشن جو انہوں نے لڑا انیس سو ناسی میں طریقے استقلال کے ٹکٹ پہ نواز شریف تو کونسور کا الیکشن آ گئے تھے گوال منڈی سے انیس سو تراثی میں جنرل جلانی صاحب کی جو نظر ہے وہ اس نوجوان نواز شریف کے اوپر پڑی اور انہوں نے ان کو اپنا سپورٹس ایڈوائزر لگایا انیس سو پچاسی جنرل جلانی صاحب نے ان کو اپنا فائننس فاقی وزراء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں جلسے جلوس کریں گے ریلیز کریں گے تو آپ ذرا تضادات کا ملاحظہ کیجئے پھر اگلی بات جو مرس کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے ان کو یقین کامل تھا کہ حکومت کے پاس کیونکہ سینٹ میں اکثریت نہیں ہے انہیں اگر ایف ای ٹی ایف میں فیٹف میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے قانون سازی کرنی ہے انہیں بلاخر ہمارے پاس آنا ہوگا اور ہم گئے اور ہم نے حد تو الوسع کوشش کی پاکستان کے لیے پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے کے لیے اور ہندوستان کے عزائم کو خاک پر ملانے کے لیے جو پاکستان کو بلیک لسٹ میں تکیلنا چاہتے تھے ہم نے بہت سی ان کی طرح جو میم تھی ایمنمنٹس تھی ان کو انکاپریٹ کیا دیور کنونسٹ کہ نمبرز پورے نہیں ہوں گے اور جوائنٹ سیشن میں ان کو جو صبح کی اٹھانی پڑی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں وہ اپنی صفوں کو ٹٹھولیں وہ اپنی صفوں کو ٹٹھولیں اور ان کو اندازہ ہوگا کہ کمرے سے باہر کیا کہا جاتا ہے اور کمروں کے اندر بیٹھ کر کیا اندرسٹیننگ دی جاتی ہے یہ بھی اتضاد ہے جو قوم کے سامنے آیا پھر ان کا خیال یہ تھا کہ حکومت اتنی فسی ہوئی ہے اور ایک ڈیڈ لائن ہے پلینوری کا سیشن آ رہا ہے تو یہی وقت ہے نچوڑنے کا اور چونتیس کے قریب انہیں ترامیم پیش کر دی کہ اینارو کیا کہتی ہیں اینارو کیا تھا آج کے اس اس دور کا اینارو نیب کو لپیٹنا ہے نیب کو لپیٹنا ان کی مراد تھی ان کی منزل تھی جب انہیں یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان اس پر تیار کسی صورت نہیں ہوں گے تو انہوں نے اپنی حکمت عملی پر نظر سانی کی اب دوسری بات جو میں ارس کرنا چاہتا ہوں وہ ٹائمنگ کی ہے وہ ٹائمنگ اس لیے ہے کہ حکومت کو تو اب تقریباً دو سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا اب یہ دو سال کے بعد یک لخ یہ جو آج آپ جوش دیکھ رہے ہیں جو ایک نیا جوبن اور نیا اُبھار دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ مکمل طور پر قائل ہو چکے ہیں کہ انہیں اینارو یا نیب کے قوانین میں جو ریائت درکار تھی جس کے وہ طالب تھے وہ نہیں ملے گی نمبر ایک اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ ان مقدمات کو جتنا وہ لٹکا سکتے تھے وہ لٹکاتے رہے اب وہ اپنے منطقی انجام کے قریب ہیں اور اگر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتے ہیں تو مشکلات میں اضافہ ہوگا تو اس لیے یہ ایک ڈسپریٹ موو تھی اور اس کا اظہار آپ کے سامنے ہوا اب تین باتیں انہوں نے کی جو فورن پالیسی سے متعلقہ ہیں آئیے ان کا ایک منٹ میں اس کا جائزہ لے لیتے ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ افغانستان میں ان کو ناکامی ہوئی خدا رہا اب کس کو نادان بنا رہے ہیں پوری دنیا آج پاکستان پر جو نکتہ چینی کرتی تھی آج مطرف ہے پاکستان نے جو ایک فسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا ہے اس آمن کے عمل میں اس میں پوری دنیا آج پاکستان کی تعریف کر رہی ہے ہمارے جو ناکدین ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اظہار کرنا پڑا پیس اکارڈ ہوا پولیٹیکل نگوشیئٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہمارا موقف تھا امران خان کا موقف تھا تحریک انصاف کا موقف تھا دنیا قائل نہیں تھی قائل ہوئی کامیابی ہوئی انتیس فروری کو ایک پیس اکارڈ دوہا میں ہوا مشکلات کھڑی کی گئیں اور آپ کو پتا ہے کہ سپوائلرز نے جو اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ بالاخر پریزنر ریلیف ہوئی اور اس کے بعد ریلیز ہوئی اور جو انٹرا افغان نگوشیئشنز ہیں اس کا عمل شروع ہو گیا ہے تو افغانستان میں ایپ ایپس کا ابھی اجلاس ہوا ہے حال میں اور اس میں تیہ ہوا ہے کہ جتنے ہمارے جو ایشیوز ہیں ہمارے پاس جو میکنیزم ہیں اس کو بروے کار لائیں گے تو افغانستان میں ایک ڈرمیٹک شفٹ آیا ہے اس کو ناکامی نہیں اس کو کامیابی کہتے ہیں دوسری بات انہیں کی کشمیر پہ صرف آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پریز مطالعہ کیجئے کہ یہ کئی سال حکومت میں رہے کتنی شد و مت سے ان نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور کہاں کہاں اٹھایا اور عمران خان نے کس موثر انداز میں جنرل اسیمبلی میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا پاکستان نے انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں اوائیسی کے کانٹریک گروپ میں جو مشترکہ علامیہ جاری کروایا اور مختلف فورمز پر اس ایشو کو اٹھایا آپ پوچھ لیجئے ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ وزارت خارجہ میں کے ورڈ پرپابندی تھی ذکر نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگ نالا نہ ہو جائیں اور وہ آج کہیں کہ اس پر انہیں تشویش ہے جب یہ مسئلہ اروج پہ تھا تو توجہ کس نے ہٹائی توجہ اس مسئلے سے کس نے ہٹائی ہم نے نہیں دھرنے نے ہٹائی یہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے اور پھر اگر کشمیر کی پولیسی پر آپ کو اعتراض ہے اور آپ کو اس بھی ریزیویشنز ہیں تو متفقہ قراردادوں کا آپ حصہ دار رہے ہیں کیا اسی اسی اسیمبلی میں کیا آپ نے جوائنڈ ریزیلوشن سائن نہیں کیے آپ نے کشمیر پر جو گورنمنٹ نے پیش کیے کیا آپ اس کا حصہ دار نہیں بنے اور اگر آپ نے اس پر اتفاق کیا اور یونینیمس ریزیلوشنز آپ نے پاس کیے تو پھر تو آپ نے اتفاق کیا تیسرا نکتہ جو میں اس کرنا چاہتا ہوں انہیں کہا کہ سی پیک کو رول بیک کیا گیا کمال کی بات ہے جو جس ملک کے ساتھ ہم اس پر کام کر رہی ہیں میں ابھی اکیس اگس کو ہو کے آیا ہوں اور میری چین کے وزیر خارجہ سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے وہ مطمئن ہیں نہ صرف وہ مطمئن ہیں وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے نہ صرف آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے اس حکومت کے ساتھ ہماری حکومت کے ساتھ فیز ٹو کا مویدہ کیا ہے چلیئے فیز ون تو چل رہا تھا جو انفرسٹرکچر سے تعلق تھا جس کا لیکن انڈسٹر ڈی لوکیشن ہے اگری کلچر پروڈکٹیوٹی ہے اپنا جو نئے دو جوائنڈ ورکنگ گروپس بنے ہیں اگری کلچر کا سائنس ان ٹکنالوجی کا یہ کب ہوا ہے یہ تو اب ہوا ہے اس دور میں ہوا ہے تو رول بیک نہیں وہ پروڈکٹس رول آن ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اپنے حتمی نتیجے کو پہنچیں گے تو یہ قوم تو یہ قوم کو بالکل کسی شک اور شوبے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور اور یہ جو دکھا رہے ہیں اور جمہوریت کا ان کو آج درد دکھائی دے رہا ہے یہ جمہوریت کا درد نہیں ہے یہ درد کوئی اور ہے یہ ملک کا درد کم ہے اور ذات کا درد زیادہ ہے اور اس پہ لوگوں کو پاکستان کے لوگ باشاور ہیں پاکستان کے لوگ سنتے سب کی ہیں فیصلہ خود کرتے ہیں ان کی گفتوں کو بھی سنی ہماری بھی سن رہے ہیں اور ترازو میں رکھ کے تولیں گے اور تول کر فیصلہ کریں گے کس بات میں وزن ہے اور مجھے یقین ہے جب وہ تول کے بولیں گے تو وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کریں گے شکریہ بارکستان کے لیے مجھے یقین ہے ایمی نہیں مجھے ایک اکر کے کر لے سن رہے ہیں ایمی حلو اللہ شدہ کیا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں میں جواب سمجھ لیا چلیں آپ 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 ڈیگولیٹ کر لیں ایک ایک سوال کر رہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری آپ نے صحیح نشان دے کی ہے ضرور ہوگی کیا ان کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کیا وہ عدالت کو یہ تاثر دے کر نہیں گئے تھے اور اس وقت کیا پورا ایک کیمپین نہیں بنائی گئی تھی کہ اگر فل فور وہ نہیں جاتے تو ان کی جان کو خطرہ ہے یہی تھا نا پلیٹ لیٹس آپ کے سامنے روز ان کا کاؤنٹ آتا تھا کہ وہ اس حد تک گر گئے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور الحمدللہ اگر وہ صحت یاب ہیں اور ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو کیا وہ اپنے کول کے پابند نہیں ہیں کیا انہیں اخلاقی طور پر واپس خود نہیں آنا چاہیے جو وہ اوروں کو تلقین کر رہی ہیں کیا اس پر عمل ان کو نہیں کرنا چاہیے نمبر ایک نمبر دو دوسرا سوال کا ہے دیکھئے وہ انہوں نے تاریخ جو اس کی دی ہے وہ دی ہے جنوری دو آہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی وان ٹھیک ہے بقول ان کے تو ابھی تو اس میں کئی طویل راتیں ہیں اندر اور آپ کو پتا ہے کہ کئی دفعہ وہ فیصلوں پر نظر سانی بھی فرما لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ ماضی میں بھی وہ میں ارز کر چکا پہلے کہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور چبانے کے اور وہ کئی قسم کی باتیں کرتے رہی ہیں اور پھر جن آہ آپ نے سوال کیا تھا کہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے دیکھئے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے اس حکومت کو الیکٹ کیا ہے ہم ووٹوں سے آئے ہیں ہم چور دروازے سے نہیں آئے منتخبوں کر آئے ہیں اور پاکستان کے لوگوں نے ایک واضح منڈیٹ دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کل انہوں نے ان لاکھوں ووٹوں کی تضحیق کی ہے ایک کروڑ ستر لاکھ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی تضحیق کی ہے ان کے سیاسی شعور پر سوالیا نشان کھڑا کیا ہے اور یہ درست نہیں ہے شاہد صاحب قادر 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 عبدال قادر صاحب عزقیر قادر کے ساتھ پالی مانگے رہنے مانگوں نے ایک ملاقات ہوئی اور اطلاف کے مطابق آپ کے اس ملاقات میں موجود تھے بند کمرے جلاس نے کچھ اور موقع پر منایا جاتا ہے اپوزشن ہے جیسے اس کمرے سے باہر لکھتے ہیں ایک بی سی نہیں آئے سارا موقع کی بلکل اُلٹ ہو گیا آپ کیا کہیں کہ اس سارے معاملے میں بند کمرے جلاس کی موقع بلکل رہا گیا اور باہر لکھتے ہیں میں تو دیکھئے میں پہلے ارز کر چکا ہوں اس کی ایک اور واقعہ مثال دیتا ہوں اس کی مثال میں اس دن دیتا ہوں جس دن جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا بل سینٹ میں جاتا ہے سینٹ اس کو ریفر کرتی ہے ٹو دی سٹینڈنگ کمیٹی جو لائن جسٹس کی ہے اس ٹینڈنگ کمیٹی میں اکثریت جو ہے اس بل کو پاس کرتی ہے جس میں وہ موجود ہیں ایک فون کال آتی ہے اور اجلاس میں جا کر اسی سینٹ میں اسی سٹینڈنگ کمیٹی جہاں ووٹ حق میں دے کے آئے ہوتے ہیں اجلاس میں جا کر اس کے خلاف ووٹ کرتے ہیں تو یہ ہے جو ان کا عمل اور یہ کردار آپ کے سامنے ہے اور باقی جو وہاں گفتگو ہوئی وہ پھر میرا خیال ہے آپ بہت سے پردہ نشین ہیں ان کو بے نکاب نہ ہی کریں تو بیٹھ کریں اجلاس میں یہ بتائیں کہ ایک دہو تین دفعہ وزیراعظم رہ کے گئے کیوں نہیں ریلیز کر دی تھی ریپورٹ یہ جمہوریت ان کو آپ کیوں خیال آئیے ضرور کرنی چاہیی بلکل کر دینی چاہیی اچھا جی جو آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا میں تو جنرل آسن باجبہ کے ساتھ بڑا قریبی طور پر کام کرتا ہوں میرے وہ سیپک اثوریٹی کے چہر ہیں اچھا مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ ریپورٹ مجھے کرتے ہیں سیپک اثوریٹی جو پلاننگ کمیشن پلاننگ منسٹری کے ساتھ کام کرتی ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے یہ سب کو تکلیف ہے کہ جی وہ سیولین سپرمیسی بھائی جان مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میرے پاس ایک انتہائی قابل آفیسر ہے جو سیپک جس کو وہ میعہ صاحب کل کہہ رہے تھے کہ وہ پتنی جس کے لیے بی ایٹی کر دیا ہے وہ پہلے سے زیادہ تیزی سے چل رہا ہے سیپک کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے جو ہیں وہ اس سال منظور ہوئے ہیں ایمیل ون پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ سیپک کا سب سے بڑا منصوبہ پرور ہوا ہے اور جس طریقے سے ہمارے سپیشل اکنومک زونز میں تیزی آئی ہے ہمارا کوحالہ اور ازاد پتن ہوا ہے یہ سب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک سیپک آثورٹی لیڈ بائی ایک بیری فائن آفیسر وہ جو کام کر رہے ہیں جہاں تک ان کی بلوجستان کی ان سے درہ گولنے کی آپ کی ادھر آس پاس کہیں بیٹھے ہوئے تھے نہیں وہ ویڈیو بھی تھے شاید زرداری صاحب بڑے والے زرداری صاحب ویڈیو بھی تھے چھوٹے زرداری تھے تو زرداری صاحب کی تو سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ریکارڈ کے اندر موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں بلوجستان کی گوھر میں نام نہیں گرا دی تو پہلے آپس میں تو فیصلہ کر لیں نا کس نے گرا دی یہ یہ آسیم باج باج کی طرف سے یاد آگئے ویسے میں آسیم باج باج سے بولا تو میں ان سے بہت امپریس ہو گیا ہوں میں تو سمجھتا تھا کہ یہ بس ایک اچھے آجی افسر ہیں کال تو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بہت بڑی بلائیں دیکھئے ان میں کونسی قدر مشترک ہے آپ دیکھیں یہ جو الائنس ہے نا یہ الائنس آف کینوینینس ہے یہ کوئی نظریاتی الائنس نہیں ہے نظریاتی طور پر تو یہ ایک دوسرے کے سفارہ رہے ہیں نظریاتی طور پر تو آج بھی اگر دیکھا جائے جن کونسیچوینسیز کو ریبیزنٹ کرتے ہیں یہ ساتھ بیٹھی نہیں سکتے ساتھ چلی نہیں سکتے ہاں ان کو کٹھا کیا کر رہا ہے وہ ہے ایک عبران خان سے ضرورت سے زیادہ محبت اور خوف وہ یقجہ کر رہی ہے اور یہ وقتی ہے یہ صرف اپنے ایک مقصد کے حصول کے لیے ہے اور ان کا مقصد اگر ان کو پورا ہوتا ہوا دکھائی دیا تو یہ پھر دیتر دیتر ہو جائیں گے آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی دیرپا ہے یہ دیرپا نہیں ہے یہ objective oriented ہے ایک نمبر دو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصولوں کی بات اصولوں پہ تو آپ بات کریں تو ووٹ پورے کتنے ہوتے ہیں اور کھڑے کتنے ہوتے ہیں اور گنتی ہوتی ہے تو کتنے نظر آتے ہیں تو پھر اب یہ بتائیں پھر ان کے خلاف کاروائی ہونی تھی ان سینیٹرز کے خلاف جنہوں نے ان کے بقول ان کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپا ان کے بارے میں میں پوچھنا چاہوں گا بڑی کمیٹی بنی تھی نا جیسے آپ نے کہا کمیٹی بنی ہے جی اس کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا کاروائی ہونی تھی نا کس کے خلاف ڈسٹرپری ایکشن ہوا سینیٹ میں خیبر پختون مخواہ میں جب پی ٹی آئی کے کچھ میمبران نے نامناسب حرکت کی جو کہ پارٹی کے انٹرس کے منافی تھی اصولوں کے منافی تھی بیس سٹنگ الیکٹڈ ایم پی ایس کو اٹھا کے باہر کیا آپ نے ایک کو کیا نہیں کیا سو میں ارز کر رہا ہوں یہ گفتگو ان کی اور ہے اور عمل ان کا اور ہے اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ نے ایک صاحب نے منشن کیا ہے کہ فضل رحمان صاحب کی مولانا فضل رحمان کی تقریر ہم نے نہیں دکھائی ای جس وانٹو کریکٹر ریکارڈ یہ ہم نہیں تھے یہ سوال آپ پی ایم ایل نون اور پی پیپلز پارٹسی پوچھیں جو ارگنائز کر رہے تھے ہمارا کوئی اس سے لینا دینا نہیں تھا آپ ہی کا میڈیا نشر کر چکا ہے وہ فوٹیجز بھی دکھا چکا ہے جس میں کہ مولانا صاحب نے ان سے پروٹسٹ کیا ہے ہم سے نہیں کیا ہے شاہ صاحب ایک ایسے وقت میں جب آپ جی بی کے حوالے سے پیشنی کے حوالے سے پیسہ کرنے جا رہے ہیں آپ سمجھے ہیں کہ یہ اے بی سی شاید اسی لیے تھی کہ وہ کچھ گین کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کوئی لے دین کرنا چاہتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے یہ تو وقت بتائے گا کہ انہوں نے حاصل کیا کیا ہے کھویا کیا ہے یہ وقت بتائے گا کئی دفعہ جذباتی گفتگوی وقتی طور پر تو بہت اچھی لگتی ہے لیکن اس کے دیر پر نتائج بھی ہوتے ہیں انہوں نے کل مجھے بتائیے کس ادارے کو بکشا مجھے ایک ادارہ بتائیے نا انہوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے جوڈیشری کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے نیب کو تنقید کا نشانہ بنایا مجھے بتائیے کون سا سٹیٹ انسٹیچوشن ہے جس کو کونسٹیچوشنل پروٹیکشن بھی ہے جس کو انہوں نے نشانہ نہیں بنایا اس سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دل جیتے ہیں تو ان کو مبارک ہو جی بی کے حوالے سے ہاں جی بی کے حوالے سے دیکھئے ہم نے واضح طور پر کہا ہے ہم نے نہ نیب کے بارے میں نہ کسی اور بارے میں سودے بازی نہ کرنی ہے نہ کریں گے گلکت بلتستان کے لوگوں کی ایک خواہش ہے آج سے نہیں درینہ خواہش ہے کہ ان کا اپنا ایک تشخص ہونا چاہیے وہ آئیڈنٹیٹی چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے کہا کہ مل بیٹھ کر ہم اس پر ایک اتفاق رائے پیدا کر لیں کہ ان کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور اس سے بڑھ کر ہمارا جو کشمیر کا موقف ہے جس میں ہمیں ازاد کشمیر کی حکومت کو بھی آن بورڈ لینا تھا اور لیا اور لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نیشنل کنسنسس بھی بنائیں گے اس پر پیپلز پارٹی ماضی میں باتیں کرتی رہی کچھ اقدامات انہیں اٹھائے نواز شریف صاحب کے دور میں سرطاز عزیز صاحب کی سربرائی میں ایک کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی کی روپورٹ آپ کے سامنے ہے اس کا ملاحظہ کر سکتے ہیں تو اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھنا چاہیں گے اور یہ بھی ہمارے علمے ہیں کہ وہاں کچھ قوتیں ہیں جو پاکستان کے مخالف قوتیں ہیں اور وہ اس کو ہوا دے رہی ہیں اس سنٹیمنٹ کو اور وہ وہاں پیچیدیاں پیدا کرنا چاہتی ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں وہاں وہ سب نیشنلزم کو ہوا دینا چاہ رہی ہیں تو ان کے آزائم اپنی جگہ اور پاکستان کے مفادات اپنی جگہ ہم اس پر کھلے دل سے بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے تیار تھے تاکہ اس پر ایک نیشنل کنسنسس ہو سکے اور ہم آگے بڑھ سکے سنہ اللہ کے بعد آسے درخاص نہیں درخاص نہیں درخاص نہیں درخاص نہیں سوال میرا ایک بہت ہے شاہ صاحب سے شاہ صاحب آج آرمی چیپ نے آپ سوال پرائمی نیسٹر سے بیٹنگ کیا اس پر ایک پر سکر سے کھلے اس پر جنڈہ کیا تھا آیا کہ سیول میٹری کوڈرینشن تھی یا جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ سیاست پر باغلت ہے خورت کی کوئی سیاست ہوئی یا کوئی اشیو اس کے سر میں میں سوال میں نے پیمرا کا کیا پیمرا کیا جی ہم نے ایکشن دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک پولٹیکل فیصلہ جو کہ ہم لیتے ہیں ہم نے پیمرا کو ہم یہ جو لوہ ہے وہ کوٹ کر کے ہم ان کو روک سکتے تھے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سوال آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے نواز شریف کو جانے کیوں دیا تو یہ تو ایک ایسی سیچویشن ہے جس میں کہ اگر ہم فل کانون کی عملداری کریں تو پھر پھر بھی ہماری جان نہیں چھوٹتی اور اگر نہیں لیکن کتنی عجیب اور خوشی کی بات ہے کہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ سنسر کرنا چاہیے میں اس کروں جی آپ کا جو دوسرا سوال کا حصہ ہے اس پہ قبلہ عرضی ہے ہمارے سو سیاسی اختلافات میں آج بھی ان سے کہوں گا پلیز دو نوٹ ڈرائگ نیشنل انسٹیوشنز انٹو پولیٹکس یہ آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے یہ آپ کسی ادارے کی خدمت نہیں کر رہے اور آپ اگر کریں گے تو یہ آپ ملک کا نقصان کر رہے ہیں حکومت کا نہیں کر رہے ہیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں یہ سٹیٹ آف پاکستان کو آپ نقصان دے رہے ہیں آپ انہی کا کھیل کھیل رہے ہیں جو اس ادارے کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور ان کے پیچھے عزائم ہیں ان کے ان کا حصہ دار بالکل نہ بنیے یہ آپ کے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے ملک پیشی صاحب میرا سوارا آپ سے ہی ہے کہ وہ کہ آپ نے تو مینہ صاحب کی واپسی ان کی اخلاقی جو تقاضی ہوں پہ ڈال دی لیکن حکومت کی جانب سے نواز شریف کی واپسی کے لئے برطانیہ کو ایک خط دکھا رہا تھا پھر تو یہ بتا دیں کہ اس حوالے سے آپ کو ان کے برطانیہ کا کیا جواب محصول دیا دوسرا اگر آپ پونٹیشن جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ اجتماعی اسطیفوں کا آہ ویٹویں گوز کرتے ہیں جس طرح پاکستان تحریک انساف نے بھی کیا تھا تو کیا آپ کو ان کے اسطیفے اسی طرح نٹکائے تھیں گے یا حضور کرنے کے نہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آہ ہمارا جو اس وقت اسطیفے کا ریکارڈ کرانے کا احتجاج کرنے کا جو مقصد یہ تھا کہ ہماری داد رسی ہو اور جس دن جوڈیشل کمیشن مارز وجود میں آ گیا اور ہماری شنوائی ہو گئی اور ہمیں اتمنان ہو گیا دیکھیں ہمارا جھگڑا سیملی سے تو نہیں تھا ہمارا جھگڑا ہم تو الیکٹو کے آئے تھے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نشان دہی کی ہے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے ہم نے پہلے کوشش ہی کہ کوئی پارلیمنٹری فورم سے ہو جائے تو انہوں نے کہا پارلیمنٹری فورم سے ہو نہیں سکتی کیونکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تو یہ اگر کوئی کمیشن بنتا ہے آف انکواری تو وہ جوڈیشل کمیشن یا سپریم کورٹ ہی بنا سکتی ہے جب سپریم کورٹ نے بھلایا ہماری بات سنی تو ہم نے احتجاج بھی ختم کر دیا ہم نے دھرنا بھی لپیٹ لیا اور ہم نے اسیمبلی میں رہ کے اپنی کاروائی اور اپنا آپوزیشن کا کردار ادا کیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسیفہ کا آپشن ہے وہ آپشن تو کل بھی ایکسرائز کر سکتے تھے وہ جب جائیں کر سکتے ہیں یہ تو ان پر منصر ہے نا کہ وہ ایکسرائز کرنا چاہتے بھی ہیں یا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چوانے کے اور چوانے کے اور جہاں تک جہاں تک وہ تعلق ہے جی جو کوٹ نے جو کوٹ نے ہم سے تقاضہ کیا ہے کہ ان کو جو ان کو جو نوٹس ہے جو دیا جائے اس تقاضے کو اس قانونی تقاضے کو ہم پورا کر رہی ہیں انشاءاللہ شاہ صاحب جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ کل کی ایکسی کے بعد جو پروسی دولک ہے اس کے بیانیت اور تقویت ملی ہے اور ریاستی ادانے جو ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے اس کو تقویر ملی ہے پروسی ملیے بنایا ہے اس کو یعنی نشانہ بنایا گیا ریاستی ادانوں کو تو جیسے کہ اپوزیشنل میڈرز برہم طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں خشات رہے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی اگراتار کر دیا جائے گا تو آگے جنبی تک سے پہلے یہ حکومت نئے مقدمات بنانے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے دیکھئے پہلی بات یہ ہے اس وقت جتنے مقدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں ان میں سے ایک مقدمہ وہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت نے بنایا ہو ایک مقدمہ نہیں ہے جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں اس دور میں ان دو سالوں میں ایک مقدمہ ان پر نہیں بنایا گیا یہ ماضی کے مقدمے ہیں جو وہ ایک دوسرے کے خلاف کرتے رہے اور جب دونوں نشانے میں آئے تو اب دونوں مل کر اس کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ میں بہت سارے سوال پوچھیں یہ اٹھنے سے پہلے ایک میری آپ سے ترخواست ہے کہ ایک سوال جو ہے وہ ہماری طرف سے آپ شہباز شریف صاحب سے ضرور پوچھیں شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کہ جی کل میاں نواز شریف نے فوج کے بارے میں جو کہا ہے کہ آپ کے کیا تاثرات ہے اس پر یہ سوال نہ ہوں وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کل جو فوج کے بارے میں بات کی اس کا سوال میاں شہباز شریف سے پوچھا جائے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ہم